صرف میدے سے اور زیرے سے آج ہم اتنے مزدار خستہ اور بہت ہی ٹیسٹی زیرہ بسکٹ گھر پر بنا رہے ہیں جو کہ بزار سے ہی کئی گناہ زیادہ بہتر خستہ اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے تو چلیے ابھی نہ ٹائم کو ویسٹ کیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب اس ملا کرتے ہیں سب سے پہلے لیتی ہوں ایک باول جس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً وان فور کپ چینی اور ہم اس میں ایڈ کریں گے وان فورت کپ گھی میرمنٹ کر کے چیزیں ایڈ کیجئے گا تب ہی آپ کو جو بسکٹ ہے وہ پرفیکٹ بنیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو ستی منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے اور ہمارے جو بسکٹ ہے وہ پرفیکٹ بن کر تیار ہوں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ تقریباً ڈیر ٹیبل سپون زیرہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے نمک دونوں چیزوں آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو مکس کر لیتی ہیں ویسکی آپ سے مکس کیجئے گا تو جلدی اور آسانی سے آپ کی مکسنگ اور اچھے سے ہو جائے گی تین چچال منٹ تھا اب ہم نے اس کو لازمی مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیتی ہیں تقریباً ایک انڈا ایک ہی انڈا ایڈ کرنا ہے اس میں زیادہ انڈا نہیں یوز کریں گے اور انڈا ایڈ کرنے کے بعد بھی اب ہم اس کو مکس کر لیں گے انڈا ہم نے اس لئے ایڈ کیا ہے تاکہ ہمیں اس کو ایکسٹرا کلر دینے کی ضرورت نہ پڑے اور اس کا جو کلر ہے وہ پیارا سا خوبصورا سا جیسے کہ بسکیٹ کا ہوتا ہے ویسے آ جائے اب ہم نے ایک اپ اس میں ایڈ کرنا ہے میدہ اچھے سے چھان کر یوز کیا کریں تاکہ اس میں کوئی سبھی ڈسٹ بغیرہ ہوتا ہے وہ نکل جائے اسی طرح سے ہم نے چھان کر سارے میدہ کو اس میں ایڈ کر لینا ہے اور ریسپی سٹیٹ پر تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے لاجبہ پکون کو ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کا لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور خوبصورا سا پیارا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجبہ پکون کی ریسپیس کیسے لگ رہی ہیں اب جو لیکوٹ بیٹر ہم نے پہلے سے ریڈی کیا اس کے اندر میدے کو ایڈ کرنے کے بعد مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہاتھا ہو کہ بیرسے اچھے سے ہم نے گوندنا ہے اچھے سے ہم نے اس کو مسل مسل کر دبا کر گوندنا ہے تاکہ اس کی جو ڈو ہے وہ پرفیکٹ بنے اب ہم نے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور پندرہ منٹ کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو نکال لیتی ہیں اور ایک مہینے لیا ہے بیٹر پیپر اس کے اوپر ہم اس کو رکھ لیں گے تاکہ ہمارے جو بسکٹ ہیں میں پرفیکٹ اس کی شیپ بن جائے دوبارہ سے اس کے اوپر پھر سے ایک بیٹر پیپر رکھ دیں گے اور اس کو بیلنے کی مطلب سے اس طرح سے بیل لیں گے بڑے سی سائز کی ہم نے اس کی کر لینی ہے اور جو اس کی ٹھکنے سے ہم نے بہت زیادہ موٹی نہیں رکھنی بلکل جس طرح سے بسکٹ کی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر آرڈر بھی آڈ کے اس سے یہ پھول جائیں گے اب کوکی کرٹر لیں اس سائز کی یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی اس طرح کا کچھ پڑھاؤ میں نے ایک بٹن کا دھکن اس سے اس کے اس سائز کے کوکیز کٹ کر لی ہیں سینٹر سے ہم اس کو نکال لیں گے اور جو بیٹر پڑا ہے دوبارہ سے اس کو مکس کر لیں گے آپس میں اور اس کو دوبارہ سے بیل کر اس کے بسکٹس ریڈی کر لیں گے کڑاہی کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہی پریٹ ہٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس میں ایڈ کر دوں گی میں اپنے بسکٹس اور اس کو کور کر دیں گے لو فلیم پر ہم نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک بیک کرنا ہے اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو اس کے ہوا ہے وہ باہر نہ ہے اور ہمارے بسکٹس اچھے سے بیک ہو جائے بیس منٹ کے بعد ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بسکٹس ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں کہ نہیں اور آپ نے فلیم کو بالکل لو رکھنا ہے لو فلیم پر پکیں گے تو آپ کے جو بسکٹس ہیں وہ خستہ بھی بنیں گے اور اب جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بسکٹس اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں یہ بلکل بھی نہیں چلے اس کو نکال لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے تاکہ اچھے سے خوشک ہو جائیں تو ماشاء اللہ سے ہمارے زیرہ بسکٹس بلکل ریڈی ہیں بازار سے جو بسکٹس ملتے ہیں پتہ نہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں آپ گھر میں اس طرح سے بنائیں کبھی کبھی چائے کے ساتھ کچھ کریونگ ہوتی ہے کھانے کی تو آپ جلدی سے فٹا فٹ سے بسکٹس بنا لیں جیسے پسند آئیے اللہ جو آپ اکان کو سبکرائب کریں ویڈیو کا لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ میں دیں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ